موسیقی ہائی پروفائل کیس میں ہائی لیول کی غفلات وزریالہ پنجراف کا نوٹس بھی بے سو عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم نوید کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے آگیا حملہور کا پہلا ویڈیو بیان لیکھ ہونے پر وزریالہ پنجاب نے متعلقہ تھانے کے عملے کو معتل کر دیا تھا ملزم کے اعترافی بیانات کے ویڈیو سامنے آنا اجلت یا سنگین خلطی سوالات اٹھنے لگے سابق آئی جی پنجاب پولس سرمت سعید کہتے ہیں ہائی پروفائل کیسز میں ملزم کے اعترافی بیانات لیکھ ہونا کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے قانونی ماہر احسن بھون نے کہا کہ اعترافی بیان کی ویڈیوز کی اہمیت فرانزک کے بعد ہوتی ہے اگر تھانے میں اس سے پوچھ گیچ کی گئی ہے اور تو وہ ریکارڈ اگر کی گئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن لیکھ ہونے کا کیا تک بنتا ہے اور اب گجرات کی پولیس جو ہے وہ جو ہے اس کو جاری کرے یا لیک کرے تو اس کا کیا قصور ہمارے اوپر ہے امران خان پر فائرنگ کرنے والے ملزم کی ویڈیو وارل ہونا خطرناک ہو سکتا ہے ملزم کی ویڈیو لیک یا جاری کرنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے وزیر داخلہ رانہ سانہ نے واضح کر دیا کہا گجرات پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ کر کے لیک کرنے کا الزام بھی ہم پر ڈالا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ویڈیو جاری کرائی گئی یا ہوئی امید ہے امران خان مومنے کو ہوا میں نہیں اڑائیں گے حقیقی آزادی مارچ آنگے بڑھے گا یا نہیں شوکت خانم ہسپتال لاہور میں شئیمن پی ٹی آئے امران خان کی زیرے صدارت اہم اسلاس جاری حملے کے بعد کے حالات پر امران خان کو بریفنگ دھی گئی جو ایمن پی ٹی آئے امران خان کا آج شام چار بجے خطاب متوقع قوم کو کل کے واقعے پر اعتماد ملیں گے امران خان پر حملے کا واقعہ انتہائی تشویشناک اور قابل مضمت ہے واقعے کے بعد بغیر ثبوت حملے کا الزام آئیت کرنا افسوسناک ہے وزیر داخلہ رانہ سنہ کی پریس کانفرنس کہا لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے اکسانے کی کوشش کی گئی اصلہ لہرہ کر دھمکیاں دی جاتی رہی پی ٹی آئی قیادت اپنی سیکیورٹی معاملات اثر انہوں دیکھے غیر سنجیدہ رویہ کسی اور ہاتھ سے کا سبب بن سکتا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے لیے منحیصل قوم جو ہیں کوش شرمندگی کا باعث ہے اگر اس کے پیش پیشے کوئی سازشکار فرما ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے انہیں وزیراعظم کو ملزم بنا دی ہے رانہ سناؤلہ کا ملزم بنا دی ہے قومی سملے میں امران خان پر حملے کی گونج ارکین نے حملہ افسوسناک قرار دے دیا تحقیقات کا مطالبہ فاجہ آسد کہتے ہیں وزیراعظم اور رانہ سنہ کا نام لیا جا رہا ہے واقعہ کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے شازیہ مری بولین ران خان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے قاتلانہ حملے میں زخمی چوریمن تحقیق انصاف امران خان کی شوقت خانم ہسپتال میں سرجری مکمل ڈاکٹرس کے مطابق امران خان کی طبیعت بہتر ہے میڈیکل بورٹ تبی موینے کے بعد دسچارج کرنے کا فیصلہ کرے گا امران خان کی آیادت کے لیے سیاسی شخصیات کی شوقت خانم ہسپتال آمد وزیراعظم پنجاب چوہی پرویز اللہی شاہ محمود پریشی آزم سواتی اور مراد راس نے آیادت کی کارکنوں کی بڑی تعداد شوقت خانم ہسپتال کے باہر موجود چیرمن تحقیق انصاف امران خان پر حملے کی تفتیش ہے سی ٹی ٹی کے سفرد گرفتار موزن نوید کو سی ٹی سیل منتقل کر دیا گیا پولس اور حساس اداروں نے وزیربات میں جائے وقوہ سے شواہد اکچھے کر لیے پس جام بہا اور تیرہ افراد زخمی ہوئے تھے لوہر میں شوقت خانم ہسپتال کے باہر سے ایک مشکوک شخص گرفتار مجتبہ شخص ہسپتال کے باہر کھڑی گاڑی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پولس کے مطابق مشکوک شخص کا تعلق رائمین سے ہے امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے خیبر اور جہلوم لڑکانہ شداد کو تمرکوٹ سمیت دیگر مقامات پر احتجاج امران خان کے حق میں نارے کوئٹہ میں ہرطار راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بھی کارکنان سڑکوں پر آ گئے امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف وکلا برادری کا احتجاج کراجی، پشاور، اسلامباد اور راولپنڈی میں وکلا کا مظاہرہ امران خان سے اظہار ایک چہتی واقعی شفاف تحقیقات کا مطالبہ امران خان تو کچھ ہو جاتا تو پاکستان ہی نہیں خطے کی سیاست بھی بدل جاتی شیخ رشید نے خبردار کر دیا کہا امران خان پر قاتلانہ حملہ غیر ملکی اور مقامی سازش ہے حملہ کرنے والی ایک سے زیادہ تھے ایک ملزم سے فوری بیان دلوانا اور باقیوں کو فرار کرانا سوالیا نشان ہے امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف مضمتی قرارداد پنجاب اس حملی میں جمع قرارداد پی ٹی آئے رکی سمابیہ تاہر نے جمع کرائی امران خان پر قاتلانہ حملے کی مضمت تمام سیاسی جماعتوں کو پران رحمہ چاہیے سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں امریکی وزیر خارجہ کی جرمن پی ٹی آئے پر حملے کی مضمت کینیتا برطانیہ سمیت عالمی برادری کی حملے کی شدید مضمت مکتول صحافی عشد شریف کے پوست ماجم ریپورٹ پرہام نہ کرنے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر عشد شریف کی والدہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مشکل وقت میں ریپورٹ کے لیے تزلیل کی جا رہی ہے خدشہ ظاہر کیا کہ حقائق مصد کرنے کے لیے پوست ماجم ریپورٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی